اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے سچی بات نیوز انڈیا میں میں آپ کا محضبان حافظ محمد جمیل آج کی چند اہم خبروں پر نظر کرتے ہیں سب سے بڑی اور اہم خبر جو آ رہی ہے یوپی سے آ رہی ہے آزم خان کو سپریم کورٹ سے ملی ہے بری راحت جو ہر یونورسٹی میں کسی بھی کاروائی پر سپریم کورٹ نے لگائی روک یوپی حکومت سے جواب طلب کیا آزم خان کی زمانت کے شرائط میں یونورسٹی کی زمین شامل کرنے کے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی سپریم کورٹ نے روک لگائی دوسری خبر کی طرف رخ کرتے ہیں سرناٹک میں حجاب کا معاملہ پھر سامنے آیا سابق وزیر اشورپا کی بحجاب طالبات کو دھمکی بی جے پی لیڈر نے کہا اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل کرو حجاب کی ترقیب دینے والوں کو کٹھرے میں لائے جائے منگلور یونورسٹی کی مسلم طالبات نے حجاب کی اجازت دینے کے لیے ڈپکی کمیشنر کو میمور انٹم دیا اگلی خبر جو بحر سے آ رہی ہے سرکاری رقم لے کر مکان کی تعمیر نہیں کرنے والوں کے خلاف ہوگی کاروائی دہار منتری آواز یوجنا کے تحت وہ لوگ جن کو مکان کی منظوری ملنے کے بعد رقم ادا کر دی گئی ہے اس کے باوجود ابھی تک مکان نہیں بنایا گیا ہے زلہ انتظامیہ نے ان تمام کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے لکھی سرائی زلہ میں کل دو ہزار تیرانوے افراد کی نشان دہی کی گئی ہے جنہوں نے مکان کی تعمیر کے نام پر سرکاری منصوبے کے احتحت رقم حاصل کی اور مکانات کی تعمیر نہیں کرائی ان کے خلاف نیلامی کا مقدمہ دائر کیا جائے گا ان تمام مستحقین کو سال دو ہزار اکیس سے پہلے ہاؤسنگ اسکیم کا فائدہ دیا گیا تھا رقم کی ادائیگی بھی کر دی گئی تھی اس کے باوجود ان لوگوں نے مکان کے تعمیر نہیں کرائی سرکاری افسران کے یاد دہانے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں رہا ہماری باتوں سے آپ کتنے متفق ہیں ضرور کمنٹ کر کر بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں